بسم اللہ الرحمن الرحیم مِن بَيْنِ فَرْسِمْ وَدَمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ لِكَ وَاسْحَابِكَ حَبِبَ اللَّهُ تحریک لبے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اتمام آزاد پاکستان مارچ اس وقت ہر بانسپورہ میں موجود ہے میں نے دو بڑی بڑی اہم باتیں کرنی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ایک مندر بنایا جا رہا ہے یہ اس وقت ڈیبیٹ اور ٹاک شوز میں گفتگو چل رہی ہے کچھ لوگوں کی پارلیمنٹیرین کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پر جو ہیں وہ مینورٹیز بھی ہیں اور ان کا بھی خیال رکھا جائے گا اور ان کا بھی یہاں پر مندر بنایا جائے گا لہٰذا میں یہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پر مینورٹیز کی تعداد نہ ہونے کے برابر پندرہ سولہ سترہ افراد ہمارے حکومت کے ادارے کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہیں وہاں پر تقریبا سترہ افراد وہاں پر صرف ہندو موجود ہیں اور اسلام آباد میں مندر بنایا جا رہا ہے بہت بڑا تو لوگوں نے سوال کیا ایک سوال تھا کہ کیا بات ہے کہ زمین پر ہر ایک کا حق ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ پوری روح زمین اللہ کی ہے اللہ کے مصطفیٰ کی ہے اس لیے ہم سے کوئی اس بارے میں بات نہ کرے پوری روح زمین مسلمانوں کی ہے اللہ نے مسلمانوں کے نبی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے اس لیے یہاں پر قانون محمد مصطفیٰ کے نظام کا جلے گا نمبر ایک نمبر دو ہمارے قائد محترم مفقر اسلام نے آج سے کئی سال پہلے قرآن سے ایک نقطہ بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ دودھ عطا فرماتا ہے تو انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو بھی ایک قوم تھی اور انگریز بھی ایک قوم تھی ان دونوں نپاکوں کے درمیان تلیدوں کے درمیان سے اللہ نے پاکستان پاک عطا فرما دیا میں اس سے اس کے ساتھ ہی اپنے قائد محترم کی دیئے ہوئے دلائل کی روشنی میں ایک اور بات ارز کرتا ہوں وہ رب العزت جس نے دودھ کو نپاک خون سے محفوظ رکھا وہ رب العزت جس نے دودھ کو نپاک گوبر سے محفوظ رکھا انشاءاللہ علیہ السلام اس پاکستان میں دو اقائد والے ایسے ہیں ایک طرف خارجی ہے اور ایک طرف رافضی ہے انشاءاللہ علیہ السلام جس رب نے اس دودھ کو محفوظ رکھ کر ایک سترہ دودھ لوگوں کو عطا فرمایا ہے اور ہمارے قائد محترم نے کہا تھا جس رب نے ہندو اور انگریزوں سے پاکستان عطا فرمایا ہے وہ رب اس پاکستان کو ان دو بدعقیدہ سے بھی محفوظ فرما دے گا انشاءاللہ بے شکل اولیہ کا ہے فیضان اور اس پر انشاءاللہ اہل سنت کا جھنڈا لہراتا رہے گا کل بھی پاکستان ہمارے اصلاف نے بنایا تھا اب پاکستان ان کی اولادیں بچائیں گی پابند سلاسل رکھ کر مفکر اسلام کو جو ایک تنظیم ہے جو ایک تحریک ہے جو ایک نظام ہے جو ایک قوت ہے جو ایک کردار ہے جو ایک آگاہی ہے جو ایک حقانیت ہے جو ایک قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر ہے جو ایک محقق ہے جو روانی باپ ہے جو مدرس ہے جو شیخ الحدیث ہے جو فقی ہے یہ ساری صفت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ کسیر جہاد شخصیت جیل کے بیچے رہ کر بھی اپنے شاگرد اپنے ورشاہ کی صورت میں چمکتی نظر آ رہی ہے اللہ ان کو رہایتہ فرمائے آخر میں میں ساتھ نعرہ لگائیں ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو